بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اور معزز ناظرین اکرام نماز کی صحت کے لیے بہت سی بنیادی شرائط ہیں جن میں پہلی شرط ہے طہارت کا ہونا یعنی پاکی کا ہونا جو شخص نماز پڑھ لہا ہے اس کا بدن پاک ہو کپڑے پاک ہو اور جس جگہ پر نماز پڑھ لہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو طہارت کے مطالق پاکی کے مطالق جو بنیادی ذابطہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ چیز جس کو نمازی اٹھائے ہوئے ہو یا اس کے اٹھانے کی نسبت نمازی کی طرف ہو اس کا پاک ہونا ضروری ہے ہر وہ چیز جس کو یا تو نمازی نے خود اٹھایا ہوا ہے یا اس کے اٹھانے کی نسبت نمازی کی طرف ہے تو اس چیز کا بھی پاک ہونا ضروری ہے اس کی مثال لیجئے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہے جو خود سمننے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کو نمازی نے اٹھایا ہوا ہے اپنی گود میں لیا ہوا ہے یا نمازی کی گود میں آ کر کے کوئی بچہ بیٹھ گیا ہے یا اس سے آ کر کے چمٹ گیا ہے اور وہ بچہ اس حال میں ہے کہ اس کے بدن پر ناپا کی لگی ہوئی ہے پاکھان لگا ہوا ہے پیشاب لگا ہوا ہے کوئی نجاست لگی ہوئی ہے یا آج کل جو بچے حگیز پہنتے ہیں وہ پہنی ہوئی ہے اور اس میں اس نے پاکھانہ پیشاب کیا ہوا ہے اور وہ بچہ اس حالت میں نمازی نے اٹھا لیا چھوٹا بچہ ہے اس کو نمازی نے اٹھا لیا یا اس کی گود میں وہ آ کر کے بیٹھ گیا اس سے چمٹ گیا تو ایسی حالت میں نمازی کی بھی نماز فاصد ہو جائے گی کیونکہ اس وقت اس بچے کا اس کی گود میں بیٹھنا اس کی نسبت نمازی ہی کی طرف کی جائے گی جو بچہ خود اپنے آپ کو نہیں سما سکتا اس کے اٹھانے کی نسبت نمازی ہی کی طرف ہوگی یہ نمازی کے ساتھ وابستہ ہے اس لئے اس کی نماز فاصد ہو جائے گی نمازی لگنے کی وجہ سے اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو سنبھل سکتا ہے جو خود اپنے آپ کو سنبھل سکتا ہے اب اس کے جسم پر نمازی لگو ہوئی ہے اور اس کو نمازی نے اٹھا لیا ہے یا اس کی گود میں آ کر کے بیٹھ گیا تو اس سے نماز فاصد نہیں ہوگی کیونکہ اس وقت اس کی نزبت اس کے بیٹھنے کی نزبت یا اس کے اٹھانے کی نزبت نمازی کی طرف نہیں ہوگی بلکہ اس بچے کی طرف کی جائے گی کیونکہ یہ بچہ خود اٹھ سکتا ہے اور خود اٹھنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے تو بہرحال بنیاری ذابطہ یہی ہے کہ ہر وہ چیز جس کو نمازی نے اٹھایا ہوا ہو یا اس کے اٹھانے کی نزبت نمازی کی طرف ہو اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے سہارت کے مطالق ایک ذابطہ یہ بھی ہے کہ جب تک نجاست اور ناپاکی اپنے مقام میں ہو اپنی جگہ پر ہو اپنے مادن میں ہو اس وقت اس پر ناپاکی کا حکم نہیں رکھتا جب وہ ناپاکی اپنی جگہ سے نکل جائے گی تب اس پر ناپاکی کا حکم لگے گا اس کی مثال لیجئے جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے پھوڑا یا پنسی ہے اور وہ نکلا ہوا ہے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑھے گا وہ نکل کر کے نماز کے درمیان بہ گیا تو نماز پاسید ہو جائے گی کیونکہ ناپاکی نکل چکی ہے اسی طریقے سے اس کی جو مثال سمجھانی وہ یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اس کی جیب میں ایسا انڈہ ہے کہ جس کی جو زردی ہے وہ زردی خون بن چکی ہے خون ناپاک ہے وہ خون بن چکی ہے ایسی طریقے سے وہ بچہ بن چکی اور بچہ مر چکا ہے تو یہ چیز ناپاک ہے اب اس انڈے کو اس ناپاک انڈے کو وہ جیب میں رکھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو نماز پاسید نہیں ہوگی کیونکہ اگرچہ یہ چیز ناپاک ہے وہ خون ناپاک ہے اور یہ مردہ بچہ جو ہے ناپاک ہے لیکن ابھی یہ اپنے مقام میں ہے اپنی جگہ پر ہے اپنے معدن میں ہے وہاں سے نہیں نکلا ہے اگر پور پھوٹ جاتا ہے وہاں سے نکل جاتا ہے تو پھر اس پر ناپاکی کا حکم لگے گا تو اس لیے ایسا انڈہ جیب میں رکھ کر کے نماز پڑھنے سے نماز پاسید نہیں ہوگی کیونکہ ناپاکی جو ہے اپنی جگہ میں موجود ہے بھی ہاں اگر کسی نے ایسے کیا کہ پیشاپ کیا شیشی کے اندر بوتل کے اندر اور پیشاپ کرنے کے بعد اس کو شیشی کو جیب میں رکھ کر کے نماز پڑھیں تو نماز پاسید ہو جائے گی کیونکہ یہ ناپاکی جو ہے اپنی جگہ سے نکل چکی ہے جو اس ناپاکی کی اپنی جگہ ہے اصل جگہ ہے وہاں سے نکل چکی ہے اور شیشی میں رکھی ہوئی ہے شیشی میں لے کر کہ اپنی جیب میں رکھ کر کے نماز پڑھ لائے تو اس ناپاکی کی نزبت نمازی کی طرف کی جائے گی ابھی جو ہے یہ اپنی جگہ سے خارج ہو چکی ہے اس لیے تو بہرحال ہر وہ ناپاکی جب تک وہ اپنے مقام میں ہو تو اس پر ناپاکی کا حکم نہیں لگتا ہمارے پیٹ کے اندر ناپاکی موجود ہے تو جب تک پیٹ کے اندر ہے وہ اس کو جو ہے جس میں کو ناپاک نہیں کہا جائے گا جب پیٹ سے باہر خارج ہوگی چاہے پیشاب ہو یا پاکانہ ہو تو اس پر ناپاکی کا حکم لگے گا اسی طریقے سے ناپاکی اور نجاست کے متعلق ایک بنیادی ذابطہ یہ ہے کہ ناپاک زمین خوشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے لیکن وہ پاک کرنے والی نہیں ہوتی کوئی زمین ہے اس پر جو ہے پیشاب کر دیا یا کسی انسان نے یا جانور نے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے لیکن وہ پیشاب خوشک ہو جانے کے بعد وہ زمین پاک ہے اس پر جو ہے نماز پڑھنا جائز ہے لیکن وہ پاک کرنے والی نہیں ہوتی پاک کرنے والی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تیمم کرنا چاہے اس مٹی سے اس زمین پر اس جگہ کی مٹی سے تو اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ اگرچہ وہ خود تو پاک ہے لیکن وہ پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور تیمم کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کیا جائے ایسی مٹی سے کیا جائے جو پاک بھی ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو اور جس زمین پر پیشاب کیا گیا ہے اور وہ پیشاب سوک چکا ہے تو زمین یا مٹی تو پاک ہو چکی ہے لیکن اس کا اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو پاک کر سکے جیسے کہ مائے مستعمل ہوتا ہے ہم وضوح جو کرتے ہیں وضوح کرنے کے بعد جو پانی ہمارے آزا سے گرتا ہے جھڑتا ہے اس کو مائے مستعمل کہتے ہیں تو یہ پاک تو ہے پاک ہونے کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے کپڑوں پر اس کا چیٹے پڑے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا لیکن اس سے اگر ہم دوبارہ وضوح کرنے لگیں یا کوئی اور چیز پاک کرنے لگیں تو اس سے پاک نہیں ہوگی یہ پاک ہے پاک کرنے کے صلاحیت نہیں رکھتا ہے تاہیر ہے متاہیر نہیں ہے تو بہرحال زمین کی تہارت یا ناپاکی کے متعلق ذابطہ یہ ہے کہ زمین اگر ناپاک ہے اور وہ خوش ہو جائے تو خوش ہو جانے کے بعد زمین پاک ہو جاتی ہے اس پر تہارت کا حکم لگتا ہے لیکن وہ پاک کرنے والی نہیں ہے اس سے تیمم نہیں ہوگا نماز کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط ہے سطر کا چھپانا یہ بھی شرط ہے فرض ہے لیکن سطر کا چھپانا جو فرض ہے سطر کا چھپانا دوسرے لوگوں سے فرض ہے اپنے آپ سے سطر کا چھپانا فرض نہیں ہے لہٰذا اس پر یہ مسئلہ نکلے گا کہ کسی شخص نے نماز پڑھی تنہائی میں نماز پڑھی کوئی دوسرا اس کو دیکھ نہیں رہا ہے اور اس نے صرف قمیس پہنی ہوئی ہے اور اس سے جہاں اس کو اپنا سطر دکھائی دے رہا ہے تو اس پر جو ہے اس کی نماز پاسید نہیں ہوگی دوسرے لوگوں سے فرض ہے اپنے آپ سے فرض نہیں ہے اگر اپنا سطر دکھ رہا ہے اس کو تو اس کی نماز پاسید نہیں ہوگی ہاں اپنے سطر کو بلا وجہ کھولنا جیسی طریقے سے اپنا سطر دیکھنا تو یہ جو ہے مکرو تحریم میں نماز مکرو ہو جائے گی لیکن یہ کہ نماز پاسید نہیں ہوگی نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے نیت کا ہونا نیت بھی جو ہے نماز کی شرطوں میں سے ہے لیکن نیت کا تعلق جو ہے دل سے ہے نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے اس پر یہ مسئلہ متفرع ہوگا کہ کسی شخص نے زہر کی نماز پڑھی اور دل میں اس کے ہے زہر کی نماز کی میں زہر کی نماز پڑھ لہا ہوں لیکن نیت کرتے ہوئے اس کی زبان سے اثر نکل گیا کہ میں جو ہے اثر کی نماز پڑھ لہا ہوں تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اس کی نیت صحیح ہو جائے گی کیونکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا نیت کا تعلق دل سے ہے اور دل میں اس کی جو ہے زہر کی نماز ہے لہذا اثر کے لفظ نکل جانے سے جو ہے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی اور اس کی نیت خراب نہیں ہوگی اسی طریقے سے نیت کے متعلق بنیادی ذابطہ یہ ہے کہ نیت کا اعتبار نماز کے شروع کرنے سے پہلا ہوتا ہے نماز کے شروع کرنے کے بعد نہیں ہوتا نیت کا اعتبار نماز سے پہلے جو نیت کی ہے اس کا اعتبار ہوگا نیت جو صحیح ہوگی وہ نماز سے پہلے صحیح ہوگی نماز شروع کرنے کے بعد نماز کے دورانہ کا نیت کی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اب اس پر یہ مسئلہ متفرع ہوگا کہ کسی شخص نے زہور کے فرضوں کی نیت کر کے جو ہے نماز شروع کر دی اور پھر بیچ میں جو ہے وہ نیت تبدیل کرتا ہے کہ نی جی میں تو اثر کی نماز پڑھلا ہوں یا کوئی اور سی نماز کی نیت بدلتا ہے تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا جو شروع میں اس نے نیت کر لی اور تقبیر تحریمہ کر کے نیت باندھی اور پڑھائی شروع کر دی تو اس نیت پر جو ہے نماز پڑھی جائے گی بیچ کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے استقبال قبلہ یعنی قبلے کا رخ کرنا قعوے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا تو یہ بھی نماز کی شرط ہے کہ قعوے کی طرف رخ ہونا یہ فرض ہے لیکن استقبال قبلہ کی نیت کرنا یہ فرض نہیں ہیں لہذا اگر کسی شخص نے نماز پڑھی اور قبلے رخ کرنے کی نیت نہیں کی تو اس کی نماز صحیح ہے آج کل جو نماز کا طریقہ بتاتے ہیں ایدین میں جیسی طریقے سے جمعہ وغیرہ میں یا اور نمازوں میں کہتے ہیں کہ میں جو ہے نیت کرتے ہیں نماز کی کہ میں نیت کرتا ہوں فلا فلا نماز کی اور رخ میرا قابع شریف کی طرف نیت میں یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں تو اگر کسی نے یہ الفاظ نہیں کہے ہیں تو اس کی نماز ہو جائے گی ان الفاظ کا کہنا کوئی فرض یا ضروری نہیں ہے کہ رخ میرا قابع شریف کی طرف تو استقبال قبلہ تو شرط ہے فرض ہے قابع کی طرف روک کرنا تو فرض اور ضروری ہے لیکن اس کی نیت کرنا یہ ضروری اور فرض نہیں ہے اسی طریقے سے استقبال قبلہ کے متعلق ایک بنیاری ذابطہ یہ ہے کہ قابع کی طرف روک کرنا تو فرض ہے استقبال قبلہ تو فرض ہے لیکن اگر کوئی شخص استقبال قبلہ پر قادر نہیں ہے قابع کی طرف روک نہیں کر سکتا ہے اور اس کی بہت سی کہ وہ ایسی طریقے سے کوئی دشمن ہے رخ کرے گا کعبے کی طرف تو حملے کا خوف ہے یا درندے کا خوف ہے یہ اور بھی کوئی سا خوف ہو سکتا ہے کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کعبے کی طرف رخ کرنے پر قادر نہیں ہے تو پھر اس کیلئی یہ ہے کہ وہ جیدھر اس کو رخ کرنا ممکن ہو اس طرح رخ کر کے وہ نماز پڑھ لے یا ایسی طریقے سے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کعبے کی طرف رخ کرنا تو فرض ہے لیکن کوئی شخص ایسی جگہ چلا گیا جنگل میں یا کسی ایسی جگہ پر کہ اس کو کعبے کا نہیں پتا کہ کعبہ کس جانب ہے کعبے کی جیہت کا اس کو نہیں پتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تہاری کرے وہ غور و فکر کرے اور غور و فکر کرنے کے بعد اس کا رجحان جس طرف ہو اس طرح رخ کر کے وہ نماز پڑھ لے اب رخ کر کے اس نے نماز پڑھ لی بعد میں نماز پڑھنے کہ ادھر تو کعبہ نہیں ہے تو پھر بھی اس کی نماز صحیح ہو گئی لیکن ہاں نماز کے اندر اگر پتا چلتا ہے نماز کے اندر پڑھتے پڑھتے اس کو پتا چلتا ہے کہ نئی کعبہ جو دوسری جانب ہے تو اس کو پھر نماز ہی میں گھوم جانا پڑے گا یا کسی نے بتا دیا اس کو یا اس کی تحریف بدل گئی اس کی سوچ بدل گئی کہ نئی ادھر ہوگا تو نماز ہی میں کو گھومنا پڑے گا تو بہرحال اس کے بارے میں ذابطہ یہی ہے کہ استقبال قبلہ تو فرض ہے لیکن اگر کوئی شخص استقبال قبلہ پر قدرت نہیں رکھتا کعبہ کی طرح رخ نہیں کر سکتا ہے تو پھر جہاں اس کو آسانی ہوں یا جو اس کو اس کی تحریک ہے جو غور فکر کرنے کے بعد اس کو پتا چلے تو اس طرح رو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے عام طور پر جب لوگ ریلویش ٹیسنوں پر نماز پڑھتے ہیں لوگ کو نہیں پتا ہوتا ہے یا جنگل میں نہیں پتا ہوتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ آدمی غور فکر کرے اپنا دماغ دوڑائی کے کس طرف ہو سکتا ہے دماغ دوڑانے کے بعد جہاں اس کا یقین ہو جائے کہ ہاں اس طرف روک ہوگا تو اس طرف روک کر کے نماز پڑھ لینے چاہیے اور نماز پڑھ لینے کے بعد بھی اگر پتا چلتا ہے کہ نہیں ہم نے جو ہے غلط جیہت کی طرف یا غلط رخ پر جو ہے نماز پڑھ لیے تو پھر بھی نماز ہو جائے گی ہاں اگر نماز کے درمیان کوئی بتا دے کہ نماز نہیں لیے کعبہ ادھر ہے تو پھر نمازیوں گھومنا پڑے گا تو یہ نماز کی شرائط کے مطالق بنیادی ضابطیں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست دے کہ چیزل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو دبا دیں